اسلام علیکم معداب آپ دیکھ رہے ہیں سریٹ ایف زویا میں ہوں آشیہ خان اگر ہم ڈیلی ویجرز اور کیجویل لیبرز کی بات کر رہے ہیں آئے دن ان کے پردرشن دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی وہ گرین بیلٹ پارک میں پردرشن کرتے ہیں اور کبھی وہ بھاج پا کے کاریالے کا گھراف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ایک کس نومبر کو یعنی ایک کس نومبر کا وہ دن ہے جب سارے کیجویل لیبر یونائٹ ہونے والے ہیں یعنی وہ اپنی جو الگ الگ جگہوں پر پردرشن کر رہے تھے وہ ایک ہی جگہ پر اکترت ہو کر پردرشن کریں گے اور سرکار کو اپنی مانگوں کی اور دوبارہ سے دھیان دینے کی کوشش کریں گے تو آج ہم اسی سنسلے میں باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ ہے آل کیجویل یونائٹیڈ لیبر کے پریزیڈنٹ تنویر حسین جی ہم ان سے باتچیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے جی سر خیر مقدم آپ کس نومبر کو کس طرح سے اپیل کریں گے اپنے سارے بائی بندوں کو کتریت ہو جائیں کیونکہ الگ الگ جو ہے اس طرح سے سرکار نہیں سن رہی اب یونائٹ ہونے کا دن آ گیا ہے کس طرح سے آپ پیغام دیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں اور ساتھی ساتھ آپ کے تمام ویورس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس آواز کو سن رہے ہیں وہ سب سے پھر اس کو شیئر کریں تاکہ ہر جگہ یہ آواز جو میسیج ہم دینا چاہتے ہیں وہ پہنچے دیکھئے میچے جو ہے اتحاد کا ہے میچے میسیج جو ہے یونیٹی کا ہے آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے ہر کوئی ڈپارٹمنٹس الگ الگ لڑتے آ رہا ہے لیکن ہم نے کوشش ایک پہل کی ہے کہ پچھلے مہینے میں کشمیر میں یہاں تھا تو لگ بک کشمیر میں بھی میں نے ہر ڈسٹرک میں جا کے وہاں پہ ان لوگوں کی سنی ان کے جو بھی ایشوز تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں کی جمہ کشمیر کے سانجھے ہی ایشویں کوئی زیادہ اولٹ فیر ایشو میں نہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی کوئی ایورسٹورسنگ کا ایشوز ہے یا باقی جیسے بارہ اوزس کا رائیٹر ہمارے ورکرز کو انیسیسی لگا گیا ہے کوئی لینڈ ڈانر سے جن کی انیسیسی کیس لٹوٹک جن نے زمینے دیئے ہیں کیس رکے گئے ہیں تو جب ایک نچوڑ ہم نے نکالا اور ہم نے لگا ہے کہ سبھی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پانا جو ایک وقت کی ضرورت بن گئی ہے تو پیشے یہ مہینے جب ہفتے میں جو ہم دلی ہمارے ایک وفت گیا تھا اور ڈاکٹریزن سنگ سے وہاں پہ ملاقات کی تھی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ سینٹر جو ہے اس میں بہت پازیٹیو سینٹر نے دکھائی ہے لیکن کہیں نے کہیں ہم اپنے ورکرز کو ستک رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنے ورکرز کو بلکل جو ہے وہ لینڈ بلیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے پہلے کافی واضح ہمارے ساتھ ہوئے لیکن وہ گرونڈ لورپ ایمپلیمنٹ کہیں نہیں ہوئے لیکن اب جو ہم نے اپنے ورکرز کو اکٹھا کرنے کی جو پروسیس جو ہم نے شروع کر دیا وہ کشمیر سے شروع کیا تھا پھر جمہو کے الگ الگ ڈسٹک میں ہم جا رہے ہیں کل ہمارا پروگرام ریاستی میں ہے گیارہ انتاری کو اکھنور میں ہے تو ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اکیس نومبر کو ہم یہیں گاندی نگر گرین بیٹ پارک جو چار نمبر پارک ہے اس میں جمہو کشمیر کے جتنے بھی کیجول ڈیڈیویڈر ہے سیجنل زیبت ہے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ میں رکھنے والے الگ بہاہوں کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ان تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کھلا نیوٹا میرا آج تمام ٹریڈ وینڈ ڈیڈر سے ہیں جو جلویڈر سے ایشیشنوں کو لیڈ کرتے ہیں ان تمام نیوٹروں کو میرے طرف سے نیوٹا بھی ہے اور باقی ورکرس کو بھی میرا نیوٹا ہے کہ اکیس نومبر کو جمہو میں ایک ایمپلائیز یونیٹی کانفرنس ہونے جا رہی ہے مرد اس کو اردو میں کہیں اتحات ملازمین کانفرنس جمہو کشمیر سٹیڈلیل پہ ہونے جا رہی ہے جس میں جتنے بھی ورکرس ہیں ان تمام سے یہ اپیل ہے کہ وہ سارے ساتھی جو ہے وہ دس بجے ایک کس نومبر کو یہاں پہ پہ پہنچیں اور اس کے لیے ہم کل سے آفشل ہی جو ہے کمپین کی شروعات ارڈیسٹک ریاسی سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد اکنور میں افرکٹ ہوا میں ایسے ایسے لوگوں کو ہم ایسے دیتے رہیں گے اور میں لگتا ہے کہ اس جنہیں کافی ایمپلائز کی تعداد جمہو کشمیر دونوں پراؤن سے یہاں پہ پہنچے گی اور ڈسکشن ہوگی اور ہماری کوشش رہے گی اس دن کی سرکاہ کے طرف سے بھی کوئی کانفرنس میں آئے ہم ایڈوائزرز اور باقی پارٹی کے بھی سے لوگوں سے بھی بات کریں گے تو کوشش ہماری رہے گی کہ سرکاہ کے طرف سے کوئی نہیں کوئی ہماری وہ درد فریا سننے آئے اور اس کے بعد آگے جو بھی نکل کے اس کانفرنس میں نیچوڑ نکل کے آتا ہے اس حساب کی اوپر یونائٹ ہو کے اس لڑائی کو ہم لڑیں گے لیکن جہاں سینٹر سے ہماری پازیٹوڈی کی بات وہاں ڈاکٹر جتر سنگھ یہ کہاں میں بہت ابھار پٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں ہمیشہ سے جو ہے اس ہماری آواز کو سنا لیکن جب ہمارے ایک ڈیلیکیشن دلی میں گیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ تیوار ہیں دیوالی آنے والی ہے آج گروہ چوت ہے اور آگے ایسے ہمارے وقت تیوار ہیں اور پرسو ہماری اس میں چیف ہینجر سے میٹنگ بھی ہوئی تھی تو انہیں بھی کہا کہ دیوالی سے پہلے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ایک الگی میٹر ہے جو یہاں تھری سیونٹ یا تھرٹی فائی ہٹائے گیا وہ چیزیں ابھی یہاں پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی اور سرکار اوپر سے ہمارے وقت کسی کے فائر کرتا ہے کسی پر کچھ ہوتا ہے تو ان تمام مدنوں کو لے کے ہماری یہی اپیل ہے تمام وقت سے تمام لیڈر سے اپنے اپنے سنگٹن اپنے 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 سوشن اپنی جگہ پر ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یونائٹ ہوکہ اس لڑائی کو لڑنا اس کے اوپر جو ہے ہم لیٹرز بھی لکھیں گے تمام لیڈرز کو اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے کی وہ سارے لوگ جو ہے 21 سوامے کے جو کانفرنس ہے اتحاد ملازمین کانفرنس اس میں شرکت کریں آپ اس شرکت یقینی بنائے تاکہ اس مدے کو ہم ون ٹائم سٹل کریں آپ نے ہی تیہاروں کی بات کی ہے تیہار آ رہے ہیں جیسے آج کروات ہوتا ہے دیوالی آنے والی آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کی دیوالی فیکی ہوگی یا روشنی والی ہو دیکھئے کوشش تو ہے کہ روشنی والی ہو ہم یہی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور ہمارے چیفنے سال سے پرسو میٹنگ بھی ہوئی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایک سال سے بھیکل سیلری نہیں ہے اس میں آپ میں نے پہلے ذکر کیا تھا بارہ ووچر کا ریڈر ہے جن کو دپارپنٹ ہے انسیس نہیں لگایا ہوا ہے اس کو ریووک کرنا وہ بھی ہمارے چیفنے سے بات ہوئی ہے دوسرے پیچھے لینڈ اونڈرز بھی اس میں آتے ہیں جن نے زمینی آپنے دیئے وہ بھی سفر کر رہے ہیں سی پی ورکرز ہیں آئی چیئی ٹرینڈز ہیں اور الگہ دپارپنٹ سے دپارپنٹ کی بات کروں ہیلتھ ہے یا فارسٹ ہے کیمپا ہے جتے بھی ورکرز ہیں ٹوریزم ہے تو کہیں کہیں لوگ کے ساتھ جو ہے ایک کافی بہتی برے حالات سے گزر رہے ہیں یہ لوگ تو ہم اس کے لیے بھی ہماری کیکک شرمانجی سے میٹنگ ہونی تھی لیکن انفانچنیٹ کے اچانک سے ان کو یہاں سے ہٹایا گیا اور ان کو جو سٹیٹ کمیشنر بنایا گیا الیکشن کمیشنر بنایا گیا تو آپ لگتا ہے کہ بٹناگر جو کے پاس یہ جو بھاگ جا رہا ہے جیسے ان کو مل جائے گا آفشلی طور پر تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ٹیم کی میٹنگ ہوگی ان کے ساتھ لیکن ہماری فلال یہی کوشش ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو درد ہے وہ لوگ کٹھا ہوں ان لوگوں کو انائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم باقی جو بڑے نام جو آپ نے سنے ہوں گے کیونکہ ہم جب لڑائی لڑنا ہمیں ہر ایک سکا ساتھ چاہیے اس کے بعد ہم ان کے پاس بھی جائیں لیکن سب سے پہلے پہلے سٹیپ پہ ہم اپنے لوگوں کو کٹھا کر رہے ہیں جو کوشش جو ہو رہی ہے اس کے لئے کل سے آفشل ہی ہمارا پروگرام جو ریاست سے شروع ہو رہا ہے تو میری اپیل رہے گی آپ چینل سے بار بار تمام لیڈر سے تمام وکر سے کہ کس تاریخ کی کانفرنس میں وہ آکے شرکت کریں اور یہ ایک سٹیٹ لکیوں کیونکہ اس میں کشمیر بھی سکی ہے جو لیڈرشپ ہماری وہ بھی آ رہی ہے وہ کشمیر سے بھی ہمارے جو ساتھی اس میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو میری اپیل ہے جمہور کشمیر کے دونوں تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو گاندی نگر میں ایک اس نومبر کو جو یہاں کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ نے شرکت کریں تاکہ ہمارا جو ہمارا جی جمہور میں ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ کشمیر کا جو ہے اس کو زیادہ سہولیت ہے جمہور کے مقابلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ گراؤنڈ زیرو کو آپ ہو کر آئے نہیں دیکھیں اگر میں کشمیر کی بات کروں کشمیر بھی بہت بورے حالات ہیں وہاں میں ایک طبقے کی بات کروں سیزنل لیبر وہاں میں دیکھے کہ سیزنل لیبر بھی جن کو ففٹی ففٹی یئرز جو ہے کام کرتے ہوئے ان کی سرود کو ایسے ڈلیوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ کہیں کہیں جو پولٹیکل سٹینڈے کی کشمیر کو زیادہ ملا جمہور کو کم ملا یہ ہے ایسی چیز نہیں ہے پریشان کشمیر میں بھی ہے پریشان جمہور میں بھی ہے تو اس تصم کی راجنیتی ہم نہیں کرنا جاتے نہ وہ ہوا لگنا جاتے ہیں یہ دونوں تکلیف جمہور میں وہی تکلیف ہے کشمیر کو بھی تکلیف ہے سیکٹریٹ کھلتا ہے پوری طریقے سے ہم یہاں پہ سیکٹریٹ میں جائیں گے اور اس کو بیک اپ ہم کریں گے اور اس کے بعد درود پڑا تو پھر سے اگر دلی جانا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سینٹر گورنمنٹ آرڈری ایم ایچ ای نی ایک لیٹر جو ہے جمہور کشمیر یوٹی کو لکھا ہے کہ جتنے بھی ورکر سے ہیں الگ الگ بھی بھاگو میں ہیں ان کا ایک سوچی مانگی ہے سینٹر نے اور میں لگتا ہے کہ میں اپیل بھی کروں گا آپ کے ذریعے کی سرکار کو جلد جلد یہاں سے وہ بھیجے تاکہ لوگ جو کافی ٹائن سے سفرز کر رہے ہیں نہ ہم کسی تہوار کو فیسٹرل کو سیلپیٹ کر پا رہے ہیں نہ ہم کسی کی شادی میں جا پا رہے ہیں نہ اگر ہمارے گھر میں اس وقت آپ مہنگائی کا دور دیکھیں کہ سبسی کا کیریٹس ہے اس وقت کیا ہے تو ہم لوگوں کو بھی وہی تیل کھانا ہے جو ایک ایڈوائزر نے کھانا ہمارے کوئی کم ریٹس والے چیزیں نہیں ہیں اور اوپر سے یہ ہے جو ہمارے راشنگ گارڈ بنائے گئے تھے بی پیل تھے ان میں سرکار نے ہٹا دیا اس کے علاوہ جو منڈرگا کے کام تھے ہمارے لوگ گاؤں میں ان کو ادھر سے بھی ہٹا دیا تو جو فسلٹیٹس ہیں وہ بھی سرکار نے جو دیئے ہمیں یہ ایمپلائیٹ ٹریٹ کرتے ہیں لیکن وہ بینفیٹ ہمیں نہیں دیتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے اوپر بھی بات ہوگی ہماری جب ہماری ایڈوائزر سے میٹنگ یہاں پہ ہوگی یا یہاں پہ سرکارٹ کھلتے ہیں تو ہم وہاں پہ رکھ کریں گے لیکن فلحال اب یہی اپیل ہے میری تمام ورکر سے ہمارے سننے والوں سے کہ پلیز وہ 21 نومبر کو جو ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت کریں اور اکٹھا ہوکہ لڑائی کو ہم لڑیں اور اس لڑائی کو ہم جیتیں جس طرح سے 21 نومبر کا وہ دن ہے یعنی وہ دن آ چکا ہے جب ایک تامے بلہائی کو صد کرنا ہے یعنی جو الگ الگ ڈیپارٹسمنٹ کی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں 21 نومبر کا وہ دن ہے گرین بیلٹ پاک نمبر 4 میں ایک ہو کر پریس کانفرنس کرنی ہے ایک ہو کر یونائٹ ہو کر سب چیزوں کو سرکار کے آگے رکھنا ہے یعنی ایک تامے بلہائی وہ دن آ گیا ہے 21 نومبر کو دکھانے کا اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں جو اس بار کی دیوالی ہے وہ روشنی سے بھری ہو اور سارے کیجوال لیبرز کی ڈیمانڈیں پوری کی جائے تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے جھوڑے رہیے سٹیٹ ایبزورور کے ساتھ